ہمارے سامنے کسی بھی کاریہ کو کرتے سمیں ایک وچار اپستیت ہوتا ہے اور وہ وچار ہے کہ ہم اس کاریہ کو ویدھی پور وقت کس پرکار سمپن کریں کیونکہ کسی بھی کاریہ کی سفلتہ کے لیے اس کی پورنتہ کے لیے فلدائی ہونے کے لیے اپیکشت ہے کہ وہ کاریہ ویدھی پوروک کیا جائے اور وہ کاریہ ویدھی پوروک کرنے کے ساتھ ساتھ سمیں کے ساتھ کیا جائے سمگرتہ کے ساتھ کیا جائے پوری نشتہ کے ساتھ کیا جائے یج کے سندرب میں بھی یہی بات لاغو ہوتی ہے جو دوسرے کاریوں کے سندرب میں ہم یج کو کس پرکار سمپن کرے جب یہ پرشن ہمارے سامنے اپستیت ہو تو بہت سارے ویچار ہمارے من میں اتپن ہوتے ہیں کہ ہم یج کو کس پرکار سمپن کرے سب سے مہتو پورن بات اپستیت ہوگی کہ یدی یج کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں گھی کی ویبستہ کرنی ہوگی گھی بہت مہنگا ہے گھی کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں سامگری کی ویبستہ کرنی ہوگی سامگری سستی نہیں ہے ٹھیک سی سامگری بنوائیں گے تو چار سو پانچ سو چھسو روپے کلو تک چلی جائے گی اور اس کے ساتھ ایک اور سب سے جروری آوشکتہ ہے وہ سمیدھاؤں کی آوشکتہ ہے ان سمیدھاؤں کے ساتھ یہ بڑی سمسیاں لگی ہوئی ہے کہ کچھ دن کی رکھی ہوئی یدی ہیں تو ان میں اندر کیڑا اتھپن ہو جاتا ہے اور یدی سمیدھاؤں کو لے کر کے اور ان کا جو توچہ ہے چھلکہ ہے اس کو اتار کر کے رکھ دیا جائے تو سائد کچھ سمیں تک ٹھک جائیں پر یدی کسی ودوان سم پرامرس کریں تو وہ کہے گا کہ نہیں یہ اس کی جو توق ہے وہ تو الگ نہیں کرنی ہے اس کو تو اتارنا نہیں ہے اتار دیا تو سمیدھا بھی ٹھیک نہیں رہی پھر اس تھان کی بات پاتروں کی بات کیسے پاتر لیں لوہے کے لیں تامبے کے لیں کسی ایلمیونیم کے لیں اور سمرت ہو جائیں تو چاندی کے بنا لیں اور سمرت ہو جائیں تو سونے کے بنا لیں آدھی آدھی بہت ساری کٹھنائیاں اور بہت سارے ویچار ہمارے سامنے اپستید ہوتے ہیں کنتو جو جو ہمارے پاس سادھن بڑھتے جاتے ہیں ہمارے پاس سادھن کم تھے تو لوہے کے ہون کنڈ میں ہم نے یہ جکر لیا سادھن بڑھے تو ہم نے تامبے کا بنوا لیا اور سادھن بڑھے تو تامبے کے ہون کنڈ کے ساتھ ہم نے چاندی کے پاتر بنوا لیا اب سوچ کر دیکھئے جل پاتر بنوانا ایک لوٹا تو کتنے کا بنے گا پچاس ہزار کا بنے گا یعنی ٹھیک سا بنوا ہے اچھا اس کے ساتھ چار گھرت کے پاتر ہیں چار ان کی پھر چمچ ہیں چار آچمنی ہیں پھر ان میں بھی چمچ لگ ہوئی ہوں گی تو سارے کا سارا دیکھ ہیں تو اس میں تو بہت سارے سادھنوں کی اپیکشہ ہے اور اپنے پرسارت سے یا پرماتما کی کرپا سے کیونکہ کئی بار ہم پرماتما کی کرپا کو نہیں مانتے ہم سوچتے ہیں تو میں نے پریسرم کیا اور اس سے ارجت ہو گیا تو اپنے پرسارت سے یا پرمیسور کی کرپا سے یہ سارے سادھن اپلپ دھو ہو جائیں اور یج کرنے کا نسچہ ہو تو پھر ایک وچار اتپن یہ بھی ہوتا ہے کہ مطروں کو بلانا ہے سمبندھیوں کو بلانا ہے تو پھر ایک انیواری اصر تھی یہ بھی ہے کہ پھر بھوجن کی بھی عوستہ بھی کرنی پڑے گی اور بھوجن کی بھی عوستہ کرنی ہے تو پھر یہ چنتہ ہوگی کہ بھوجن کی جو کوالٹی ہے وہ ایسی نہیں ہو جائے جس سے بات ہلکی پڑھنے لگے اور یدی کوئی بہنیں بیٹیاں آ گئیں تو پھر یہ بھی لگے گا کہ کچھ خالی ہاتھ کیوں جائیں یہ جکے بعد لوٹ کر کے کوئی ہماری جہاں پتری بہائی ہو اس پکش کے آ جائیں تو یہ بھی لگے گا کہ ان کا مان سم مان بھی ہونا چاہیے اور جب یہ سارے کرنے کا سامرت ہمارے اندر اتپن ہو جاتا ہے اور ہم یج کرتے ہیں تو ایک بات لگتی ہے کہ میں بھی کچھ ہوں یہ اتپن ہوتا ہے نا بیچار کیوں رہی تجھے میں بھی کچھ ہوں اور میں بھی کچھ ہوں دیکھو میں نے کتنا بڑا یج کیا سارے ساکیت میں کوئی نہیں کر پایا سارے صدر میں نہیں کر پایا ساستری نگر میں نہیں کر پایا جا گرتی بیار کسی نگر کا نام لے لیجیے کوئی نہیں کر پایا بس جب یہ بھاو ہمارے من میں آنے لگتا ہے تو یج کرنے کا پرینام سونیا ہونے لگتا ہے اس لیے ہم یج کیسا کریں تو اس کے لیے ہمیں ایک سنکیت دیا کہ دیکھئے یج کا تات پر یہ کیول یہ یج نہیں ہے ہم پیاو بنائیں گے ہم چکت سالے بنائیں گے ہم ودیالے کھلوائیں گے ہم گریب ودیارتیوں کو چھاتر وڑتی دیں گے ان کے لیے پستکیں سلب کرائیں گے اور سردی سے ٹھٹڑنے والے کو وست روپ لفظ کرائیں گے یہ سارے کے سارے کام کرتے سمیں ہمارے من میں کہیں نہ کہیں یہ بھاو پیدا ہوتا ہے کہ میں نے کچھ کیا ہے تو سمجھ لیجئے جب وہ بھاو پیدا ہوتا ہے تو اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے کیونکہ یہ جو بھاو ہے یہ اہنکار کا مول ہے اور جتنے جتنے ہم اچھے کام کرتے جاتے ہیں اتنا اتنا اہنکار پربرد ہوتا جاتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے اور جتنا جتنا اہنکار بڑھتا ہے وہ سمجھ لیجئے کہ بہت بڑے پیڑ کے اندر سے گھن لگ گیا ہو کیڑا لگ گیا ہو پیڑ تو ورسوں کھڑا رہے گا کین تو جس دن گرے گا وہ اتنے جور سے گرے گا وہ کسی کام کا نہیں بچے گا گرتے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا وہ گھن اسے کھالی کر دے گا تو اہنکار کا گھن بھی اسی پرکار سے ہمیں پتن کی اور لے جاتا ہے تو اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ ہمارے من میں یہ وچار اتھپن ہو کہ دیکھو گھی کے لیے تو میرے پاس گائے نہیں ہے اور گائے ہے تو اس کا دودھ تو اس کے بچڑے کے لیے ہے آج کلتے ایک اندولن کی طرح چل رہا ہے نا دودھ نہیں پینا دودھ کے اتھپاد کا پریوگ نہیں کرنا کیونکہ یہ تو بچڑے اور بچیا کا حصہ تھا ہم کیسے دودھ پی سکتے ہیں ہم کیسے گھی کھا سکتے ہیں ایک اندولن کی طرح چل رہا ہے اور گزرات میں آپ کو بہت سارے گزراتیں ملیں گے کہ جو ان میں سے کسی پدارت کا اپیوگ نہیں کر رہے تو گائے تو میرے پاس ہے نہیں اور ہے تو میری نہیں اور میرا اس پر ادھکار نہیں تو پھر میں گھی کی کیا بے وستہ کروں لکڑی چاہیے تو پیڑ تو میرا نہیں ہے پیڑ تو میرا نہیں ہے کسی اور کا ہے کھر چلو میں کچھ مو لے دے کر لے بھی لیتا ہوں کچھ کروں تو اس سمیدہ کو کٹنے کے لیے کلہڑی چاہیے یا ایک آری کی ضرورت پڑے گی دوسری چیز کی ضرورت پڑے گی جو بڑی تیکھی اور تیجدھار والی یہ سب چیزوں کی جو ضرورت پڑے گی ان سارے سامان کو اکھٹا کرنے میں جو سامرتھے لگنا ہیں اس سے اچھا ہے کہ ہم کیا کہیں کیا ویچار کریں ہمارا ویچار یہ ہو کہ نہیں میں استی اگنیا ہے پربو میرے پاس گو نہیں ہے میرے پاس اگنیا نہیں ہے تو اس لیے میں تیرا یجن تیری پراتھنا تیری اپاسنا کس سے کروں یہ گھیت میرا تو ہی نہیں گائے میری نہیں ہے نہیں میں استی اگنیا میرے پاس گو نہیں ہے اگنیا نہیں ہے اسرا نہیں ہے جو دودھ بالٹی بھر بھر کر کے دیتی ہو میرے پاس نہیں اور نیہ سوڈیتی روانانواتی میرے پاس وہ کلھاڑا بھی نہیں ہے جو کسی بھی پیڑ سے تورنت سمیدھائیں کاٹ کر کے مجھے دے 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 دھار دار پینا وہ استر بھی میرے پاس نہیں ہے اتھائی تادک بھرامیتے پربو میں تو جیسا بھی ہوں وہ تیرے سامنے ہوں جو کچھ بھی ہوں تیرے سامنے ہوں اور پربو یدگ نے کانی کانی چدات دارونی ددھمسی میرے پاس چندن کی سمیدھائیں نہیں ہیں میرے پاس دیوداروں کی سمیدھائیں نہیں ہیں میرے پاس پیپل نہیں ہیں میرے پاس بٹکی نہیں ہیں میرے پاس سمیدھائیں نہیں ہیں مجھے تو کچھ نہیں پوپلر کی کچھ ٹکڑے مل گئے جنگل میں جو آج کل سب سے زیادہ بیکارہ ہو رہا ہے مجھے تو کچھ یوکے لپٹس کی سمیدھائیں مل گئیں پربو جیسی بھی ہیں یدگ نے کانی کانی چداتے دارونی ددھمسی مجھے جیسی کیسی بھی سمیدھائیں ملیں ارثات پربو میرے پاس جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے سادھن ہیں میرے پاس جو سرل سے سرل اور سستی سے سستی سگم سے سگم جو میں تیرے لیے کر سکا میں جو سماج کی سیوہ کے لیے کر سکا اس سارے بھاو کو کرتے سمیدھائیں کیول ہون کا تات پر یہ نہیں ہے میں جو بھی کاریے سماج کی درشتی میں کر رہا ہوں ان کاریوں کو کرتے سمیں میرے اندر یہ بھاو ہو کہ پربو یدگ نے کانی کانی چداتے دارونی ددھمسی یہ تو جیسی کیسی ہیں اور جیسی کیسی ایسی ویسی کہنے کا تات پر یہ ہم کیا مانتے ہیں کوئی کام کی چیز نہیں ہے بھگوان یہ کچھ نہیں ہے میں تو جیسا ہوں تیرے سامنے ہوں اور تاجو سسوی یویسٹھ ہے کین تو میرے اس کام کو سویکار کرنا میں نے جو یہ ہون کیا میں نے جو دوسروں کی سیوہ کا کام کیا میں نے سماج کے لیے کچھ کرنے کا پریتن کیا میں نے مانوطہ کے لیے کچھ کرنے کا پریتن کیا تو اس کو پربو پریم سے سویکار کرنا تاجو سسوی ہے بڑے پریتی پورواک میں جو کچھ بھی ہوں میں کچھ نہیں ہوں یہ آتمہینطہ کا بھاو نہیں ہے یہ دھیان رکھئے کئی بار کہتے ہیں آتمہینطہ نہیں آنے دینی اپنے اندر یہ آتمہینطہ کا بھاو نہیں ہے سمرپن کبھی آتمہینطہ نہیں ہوتی سمرپن کرنے میں کون سمرت ہے جو سکتی سالی ہے جھکتا کون ہے جھکتا وہ ہے جو سمجھتا ہے بیوکوف نہیں جھکے گا مورک نہیں جھکے گا مورک تو ٹک کر بارنے لگے گا تو جھکے گا سمجھدار ویقتی پرارتھنا بھی وہ ویقتی کرے گا جو پرارتھنا کے رہشے کو سمجھتا ہوگا سماج سیوہ بھی کرنے میں وہ ہی سمرتھ ہوگا جو سماج کے مولیہ کو سمجھتا ہوگا اس لیے ہم اپنے جیون میں جو بھی اچھا کام کریں وہ اس بھاو کے ساتھ کریں کہ مجھ سے جیسا بن پڑا میں نے وہ کیا پربو آپ اسے سویکار کیجئے گا اور یہ بھاو جیون میں ہوگا تو ہمارے جیون میں اہنکار نہیں ہوگا اور اہنکار نہیں ہوگا تو پرگتی پتھ کی بہت بڑی بادہ سماپت ہو جائے گی ہم پرگتی کرتے رہ سکتے ہیں یہ بھاو ہمارے جیون میں آنا چاہیے